محلائیں 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے ان کی جان جانے کا جو خطرہ ہے وہ دو گناہ ہو جاتا ہے ایسے میں ہارٹ مضبوط ہو یہ بھی بہت ضروری ہے تو اس کے بارے میں بھی ذرا کچھ بتائیے گا صاحبی جی دیکھو حسین بھائی بی پی سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بی پی سے لوگوں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں آنکھوں میں کھون اتر آتا ہے کسی کے آنکھیں لال ہوں تو پہلا لگتا ہے کہ اس کا بی پی بڑھا ہوا ہے اس سے تیسرا بڑا نقصان ہوتا ہے کیڈنی فیلیر ہوتے ہیں بی پی بڑھنے سے گصہ بھی بہت آتا ہے اور اس سے ڈپریشن بھی آ جاتا ہے نید بھی کم ہو جاتی ہے آدمی کو بیچے نہیں بڑھتی ہے یہ جو ابھیانس بتا رہے ہیں مکرہ سن بھو جنگہ سن سلبہ سن یہ ہارٹ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اس سے سینٹر نورس سسٹم پیرافیرن نورس سسٹم اچھا ہوتا ہے اس سے سپائنل کوڈ بھی اچھی ہوتی ہے بھڑھ کا سرکولیشن اچھا ہوتا ہے تو جن کو بی پی کے ساتھ ہارٹ کی پی پی پروبلم ہو تو ارجون کی چھال دالچینی کا کاڑھا پی لے اور ہردامری دو دو گولی صبح سامنے لے لیں تو ہارٹ کے بلوکیج بھی ریورس ہو جاتے ہیں اور جن کو کسی بھی کارن سے کڈنی کی دکت ہوئی ہے تو گوکھرو کا پانی جرور پی ہے جو ہم نے بتایا ہو تو یوٹی آئی سے لے کر کے پی ایسے بڑھنے سے لے کر کے سی ایٹ ونٹی فائی بڑھنے سے لے کر کے آر ایفیکٹ بڑھ گیا تھا یوری کیسٹر بڑھ گیا تھا جن کے بھی شریر میں سویلنگ تھی کسی بھی پرکار کا انفلمیشن تھا ایک ایک پیر سے اور تھوڑا سا یہ دھنوراسن بھی کریں آرام سے زیادہ نہیں کرنا ایسے اور سیدھے لیٹ کر کے کریں تو دیکھو جو بھی ایسے یہ ابھیاس کر لیں اور جو یہ نہیں کر پا رہے ہیں اوپر خابر زمین ہے وہ انولوم ملوم بھرامری کچھ بھرامری بھی کرو انولوم بھرامری ادھگیت اور شیطری شیطکاری کرو اور کتنی کتنی دیرہ کرنا ہے 15 ہے 15 ملون 15 ہے انولوم بھرامری ادھگیت اور گیارہ گیارہ بار شیطری شیط کاری کر لینا پہلے ہی دن سے ہم یہاں چاہے جیرٹک بی پی ہو چاہے سٹریس کے کارن سے بی پی ہو چاہے پت بڑھنے سے بی پی ہو کولیسٹول بڑھنے سے بی پی ہو ویٹ بڑھنے سے بی پی ہو کسی بھی کارن سے بی پی ہو کئی بار پتہ ہی نہیں لگتا کہ بی پی بڑھا کیسے کسی کسی کو حسن مجاگ کی بات ہے کسی کو بی بی سے بی پی ہو جاتا ہے کسی کو ہسوڑنڈ سے تناو پون سممندوں سے بڑھ جاتا ہے اور ٹھیک سے نیند نہ آنے سے بی پی بڑھ جاتا ہے پانی کم پینے سے بھی بڑھ جاتا ہے یورین پورا پاس آؤٹ نہیں ہوتا اسے بھی بڑھ جاتا ہے کزنے فنکشن گڑھ بڑھوں سے بھی بڑھ جاتا ہے تھہرائیڈ کی بڑھنے سے بہت لوگوں کو بی پی بڑھ جاتا ہے تو بیر سیدھے تو یہ ابھیاس ضرور کریں اور ان ابھیاسوں کے بعد سوامی جی دیکھیں ویسے تو آپ کو بی پی وغیرہ کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتی ہے لیکن اس میں سے ایک وجہ آپ کے پاس ایک وجہ بالکل نہیں ہے آپ کے پاس لیکن ایک جو بات بہت صاف سمجھ میں آئی کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینی ہے ٹینشن لینے کے وجہ سے بی پی بڑھتا ہے ہاں سٹریس پری ہونے کے لیے سب سے اچھا اپائے ہے یوگا بھیاس کریں اور انت میں یہ یوگا بھیاس کرتے کرتے جیسے یہ دیکھو پیٹ گڑھ بڑھ ہونے سے بی پی بڑھتا ہے بتاؤ پیٹ گڑھ بڑھ ہونے سے بی پی بڑھتا ہے سیوگر بڑھتا ہے کولیسٹول بڑھتا ہے ویٹ بڑھتا ہے میٹوالیزم گڑھ بڑھ جاتا ہے پیٹ بڑھنے سے ڈائیزیشن خراب ہونے سے آرام آرام سے کنشتھان کی طرح سب کو کرنا ہے اور جو کر سکے ان کو نوکہ سن بھی کرنا ہے آرام آرام سے نوکہ سن پتان پادہ سن نوکہ سن اور یہ سیتو بندہ سن بھی بہت جبردست ہے اور بستری کا آرام آرام سے کپال بھاتی آرام آرام سے گلت فہمیے لوگوں کہ کپال بھاتی نہیں کرنا چاہے بی پی کے پیشن کو میں بی پی کے پیشن کو کپال بھاتی کر کے ہی اچھا کراتا ہوں جو کر سکے وہ پاد آنگوشٹ ناساس پر شہسن بھی کر سکتے ہیں فلیکسیبن ہو تو صریح لیکن یہ سروانگ آسن اور یہ حلہ آسن یہ دو آسن بی پی والوں کو نہیں کرنے ایک یہ سروانگ آسن اور دوسرا سروانگ آسن حلہ آسن کے ساتھ ساتھ یہ جہاں شیر شہسن یہ دو آبیانس بی پی والوں کو نہیں کرنے اس لئے بتا رہا ہوں تو دیکھو اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے سوامی جی کیا کرنا ہے اس سے پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا نہیں کرنا ہے تو ہائی بی پی والوں کو شیر شہسن سے بچنا ہے جیسا کہ سوامی جی ہمیں بتا رہے ہیں اور